اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی ہے جنہوں نے پوچھا ہے کہ انڈر ویر پہن کر سونا کیسا ہے انڈر ویر پہن کر سونے کے سلسلے میں آپ یہ بات اچھے سے سمجھ لیں کہ مرد کا جسم جو سطر ہوتا ہے مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے جس کو ہم ناف سے لے کر گھٹنوں تک شریعت اسلامیہ نے یہ مرد کا سطر قرار دیا ہے اب جو شخص انڈر ویر پہن رہا ہے یقیناً اس نے پورا اپنا سطر مستور نہیں کیا ہے پورا سطر اس نے نہیں چھپایا ہے بلکہ تھوڑا سا سطر چھپایا ہے اور باقی سطر اس کا کھلا ہوا ہے اس لیے اگر آپ ایسی جگہ سو رہے ہیں جہاں پر کوئی غیر مرد موجود نہیں ہے اور جب آپ سوتے ہیں تو اوپر سے کوئی کپڑا ڈال لیتے ہیں ایسی صورت کے اندر آپ اپنے جسم کو چھپا لیتے ہیں لیکن یقیناً آپ اپنے لحاف سے یا اسی طرح کسی کپڑے سے جب باہر نکلیں گے تو آپ کا سطر دیکھ جائے گا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسا کپڑا استعمال کریں جس سے آپ کا پورا سطر ڈھک جائے اور اگر ایسا کپڑا استعمال نہیں کرتے تو کم از کم ایسا کپڑا اپنے برابر میں ضرور رکھیں کہ جب آپ لحاف سے باہر آئے یا وہ کپڑا جو آپ نے اوڑ رکھا ہے اس سے باہر آئے تو ایسی صورت کے اندر اس کپڑے کو اپنے جسم کا اوپر ڈال سکے اس اعتبار سے آپ انڈر ویر کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی کی نگاہ پہ رہی ہے یا یہ ہے کہ آپ تنہا ہی ہیں لیکن آپ کا سطر کھل رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے اس طرح آپ کو نہیں کرنا چاہیے